اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی بلہ نبی باعدہ وعلا قل من صحبہو وطبیعہو بیحسان باعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وبرک وسلم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز اور لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنائی کے ساتھ آپ کا محسبان محمد سحیل وزا امچتی آپ کے خدمت میں حاصل ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں آج ہم قرآن کی فساحت و بلاغت پر بات کر رہے ہیں حکایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک روز مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے آپ کے سرحانے جو ہے ایک شخص کھڑا ہوا کھڑا تھا اور کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا آپ نے اس سے سبب دریافت کیا اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ روم میں سے ہوں مجھے عربی زبان آتی ہے میں نے ایک مسلمان قیدی سے سنا کہ وہ آپ مسلمانوں کی کتاب میں سے ایک آیت پڑھ رہا تھا میں نے اس آیت پر غور کیا اس میں وہ احوال یعنی دنیا اور آخرت کے احوال جمع ہیں جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائے وہ آیت یہ ہے وَمَنْ يُتْعِلَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَوَاهَ وَيَتَقْحِفَ أُولَائِكَهُمِ الْفَائِزُونَ اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور ڈرتا رہے اللہ سے اور بش کر چلے اس سے سو وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں ناظرین و سامعین وہ شخص کنے لگا کہ میں اس آیت کریمہ سے بے انتہا متاثر ہوا ہوں اور آپ کے سرحانے کھڑا ہو کر میں کلمہ شہادت اسی وجہ سے پڑھ رہا ہوں ابن مقنع جو فصاحت و بلاغت میں یگانہ یوزگار تھا اور زمانہ تابعین میں سے تھا قرآن پاک کے مقابلے میں کچھ لکھنا شروع کیا ایک روز ایک مکتب پر اس کا گزر ہوا جس میں ایک لڑکا یہ آیت پڑھ رہا تھا وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِي مَا أَكِّ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيدَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدَ لِّلْقَوْمِ سَالِمِينَ اور حکم آیا اے زمین نگل جا اپنا پانی اور اے آسمان تھم جا اور خوش کیا گیا پانی اور تمام کیا گیا کام اور کشتی ٹھیری جودی پہاڑ پر اور حکم ہوا جو کچھ اس نے قرآن کے مقابلے پر لکھا تھا اس نے مٹا دیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس قرآن کا معارضہ اس کا مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ انسان کا کلام لگتا ہی نہیں ہے یحیٰ بن حکم الغزال جو بقول زہبی کے اور بقول ابن حبان کے تیسری صدی حجری میں اندرس میں ایک ایکسپرٹ شعرات میں سے تھے بہت معہترین شعرات میں سے تھے قرآن سے مقابلے کا ارادہ کیا ایک روز سورہ اخلاص کا معارضہ کرنے لگا تو اس پر ایسی حیبت تاری ہو گئی کہ اس نے توبہ کی اور رجوع کر لیا امام ابن جوزی نے وفا میں فضائل مصطفیٰ میں یہ ذکر کیا کہ امام ابن عقیل نے کہا ابو محمد مسلم نحوی نے مجھ سے حکایت کی کہ ہم عجاز القرآن پر گفتگو کر رہے تھے وہاں ایک فاضل شیخ موجود تھا اس نے کہا قرآن میں ایسی کونسی چیز ہے کہ جس سے یہ فضلہ آجز آ جائیں پھر وہ کاغذ دوات لے کر بالا خانے پر چڑ گیا یعنی اوپر کی منزل پر چڑ گیا اور وعدہ کیا کہ تین دن کے بعد قرآن کریم کی معارضے میں کچھ لکھ کر لاؤں گا تم دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے پڑھ کر حیران ہو جاؤ گے جب تین دن گزر گئے تو ایک شخص بالا خانے پر چڑا یعنی اوپر کی منزل پر چڑھا اور اس کو سہارا لیے وے اس حال میں پایا کہ اس کا ہاتھ قلم پر سوک گیا تھا یعنی لکھتے لکھتے اس کا ہاتھ سوک گیا لیکن وہ قرآن کے مقابلے پر کچھ لا نہ سکا ناظرین و سامعین یہ ہے قرآن کا قرآن کا عجاز اس کی فصاحت و بلاغت کا عجاز کہ کوئی اس کے مقابلے پر کچھ لکھ نہ سکا قرآن کریم کی ایک آیت کے مقابلے پر بھی کچھ لکھنے کی اس کی جرت نہیں ہوئی آج آپ دیکھیں دشمنان خدا ہیں دشمنان قرآن ہیں دشمنان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کتنی بڑی بڑی باتیں ان کے موہ سے نکلتی ہیں لیکن ناظرین و سامعین آج تک وہ الڈی سیدھی حرکتیں کرتے ہوں گے لیکن آج تک قرآن کے مقابلے پر یہ نہ نہ سکے کہ یہ دیکھو یہ ایک آیت قرآن کے مقابلے پر ہے مسلمہ کذاب جو مدعی نبوت تھا جھوٹا نبی تھا اس نے کچھ آیت بنائی لیکن بچہ بھی پڑھے تو وہ بھی سمجھ جائے کہ یہ کس کس طریقے سے مذہر کا خیز عبارتیں ہیں الہرز کہنا یہ ہے کہ قرآن تیس پاروں پر مشتمل ہے لہزین پورے قرآن کا معارضہ کرنا اس کے مقابلے پر کچھ لکھنا تو بہت دور کی بات ہے ایک آیت کریمہ جیسی کوئی آیت آج تک تقریباً ساڑھے چودہ سو برس گزر چکے ہیں آج تک کوئی لا نہیں سکا ہماری ناظرین کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اس قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیں اس قرآن کو اپنا دوست بنا لیں اپنا ساتھی بنا لیں اپنا سب کچھ بنا لیں یہ قرآن کسی مرحلے پر ہمیں اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا قبر کے اندھیروں میں نور لائے گا روز قیامت کی سختیوں میں آسانی لے کر آئے گا تو آئیے ناظرین اس پیٹ فارم کے ذریعے آپ کو بار بار یہی پیغام دیتے ہیں کہ آئیں اس قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سور چائے